بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علاق اللہ شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان اٹومیک انرجی کمیشن کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے میل فیمیل پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں ہماری اوفیشل ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ ہمارا ویڈسپ گروپ بھی جوان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا ڈیلی آنے والی جوبز آپ تک پہنچ سکیں گی اب آپ کو یہاں پہ ایک کٹیگری نظر آئے گی اٹومیک جوبز کی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب کلک کریں گے اٹومیک جوبز آ جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوپن ہے اٹومیک جوبز ٹھیک ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے سکرول کریں گے یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ والا ہے اس کے علاوہ سپارکو کی جوبز بھی اوپن ہیں ساری اٹومیک جوبز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس اٹومیک جوبز کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ نے انڈ پہ سکرول کر دینا ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی اسامی ٹیک ون کی ہے تین سالہ ڈیپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مکینیکل میں فس ڈیویجن میں تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سائنٹیفک اسسٹنٹ ون کی اسامی ہے بی ایس سی فس ڈیویجن میں ہونی چاہیے فیزیکس کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے جونئر کمپیوٹر اپریٹر ہے اگلی اسامی ایس سی ہونی چاہیے فس ڈیویجن میں اور آپ کے پاس چھ مانت کا کمپیوٹر کا کورس ہونا چاہیے اس کے بعد سپیشل ویکل اپریٹر ہے میٹرک آپ کے پاس ہونی چاہیے ایج ٹی وی اور ال ٹی وی ڈریونگ لیسس ہونا چاہیے اس کے بعد ڈریور ہے ایج ٹی وی اور ال ٹی وی ڈریونگ لیسس ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے دوسرا ایڈورٹائزمنٹ ہے یہاں پہ فائر مین ہے میٹرک فس ڈیویجن میں ہونی چاہیے کراچی میں آپ کی تائیناتی ہوگی پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد مالی ہے پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے میڈل تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد میس اٹینڈنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پڑے لکھے آپ ہونے چاہیے اور آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد سینڈیٹری اٹینڈنٹ ٹو ہے جس پانی طور پر آپ ٹھیک ہونے چاہیے لہور اور اسلام آباد تائیناتی کا مقام رکھا گیا اٹھانہ سے پینتے سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ساری سامیوں کے لیے اس ایڈورٹائزمنٹ کا آپ نے اپلائے ایسے کرنا ہے ایک سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ دو پاسپورٹس آئے تصویریں لگانی ہے سارے ڈوکومنٹ کی کوپیز لگانی ہے اور سولہ جنوری دوہزار تئیس تک آپ نے پیو بوکس نمبر ایٹ فور زیرو ٹو کراچی پہ بجوا دینا ہے اب یہ جو اوپر والا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے اس کے لیے بھی اٹھارہ سے پینتی سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے فور اپلائے کلک کھیئر کے اوپر کلک کریں گے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ نے سمپل آن لائن اپلائے کر لینا ہے اگر آپ سے آن لائن اپلائے نہیں ہو رہا تو یہ نیچے ہاؤ ٹو اپلائے آن لائن پہ کلک کریں گے مکمل ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی آپ وہ دیکھ کے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ